اسلام علیکم لائف چینجرز دوستو سوشل میڈیا کا مصبت استعمال سیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے جس کے اثرات ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں آج ہر ایک کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہے پڑھے لکھے اور انپڑھ دونوں طبقوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے کوئی مجبوری سے استعمال کرتا ہے تو کوئی شوق سے اور کوئی دیکھا دیکھی آج سوشل میڈیا نے مشرق کو مغرب سے اور شمال کو جنوب سے ملا کر رکھ دیا ہے سوشل میڈیا کا بنیادی مقصد سہولیات فرام کرنا ہے تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی بہتر کر سکیں دوستو سوشل میڈیا نے تمام فاصلے ختم کر دیئے ہیں ہم اپنے خیالات نظریات منٹوں اور سیکنڈوں میں دنیا کے کونے خدرے تک پہنچا سکتے ہیں پیغام رسانی کی جتنی طاقت امریکی صدر کے پاس ہے اتنی طاقت آج سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے ہر ایک شخص کے پاس ہے سوشل میڈیا کا مصبت استعمال کر کے ہم اپنا کیریئر درست کر سکتے ہیں اگر ہم سوشل میڈیا کا صحیح اور مصبت استعمال سیکھ لیں تو ہمارے لئے پڑھنا اور پڑھانا اور روٹی روزی کمانا آسان ہو سکتا ہے اس کے باراکس سوشل میڈیا کے بیسیوں نقصانات بھی ہیں جن سے نہ صرف آدمی منفی سوچ کی شہرہ پر گمزان ہو جاتا ہے بلکہ اس کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے پاکستان ان پانچ ممالک میں سے ہے جہاں نوجمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے نوجمان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں نوجمانوں کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں اور انہیں ملک و ملت کی سربلندی کے لئے استعمال کریں آج کے نوجمان کل کے رہنما ہوتے ہیں اگر وہ اپنے دل و دماغ کے ہر گوشے کو اور صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کریں اور اللہ کی رضا مندی والی زندگی بسر کریں نوجمانوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کا مصبت استعمال سیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے کئی تحریکیں بپا کی جا چکی ہیں لیبیا میں کرنل مومبر کذافی کے خلاف جو تحریک بپا کی گئی تھی اس کی ابتدا سوشل میڈیا سے ہوئی تیونس کے انقلاب کے پیچھے بھی سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے ہماری نوجوان نسل کو مصبت طرز عمل کی طرف آنا ہوگا سوچ کر زاویے بدلنے ہوں گے اگر فضول، گپ شپ، چیٹنگ، گھٹیا، پوسٹس، تخریبی سوچ بے حجائی و فہاشی کی تشیر کی بجائے کارامت سائٹس پر جائیں اور ان سے استفادہ کریں تو ہمارے معاشرے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے نوجوان خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کرنے پر طلع ہوئے ہیں ہماری تمام لوگوں سے خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ میڈیا کے خرافات سے نکل کا معلومات کی دنیا میں اتریں لطف بھی دوبالہ ہوگا اور زندگی میں انقلاب بھی برپا ہوگا آپ کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت میں بھی بہتری آئے گی مصبت سوچیں، مصبت تخلیقی لوگوں سے تعلقات استوار کریں سماجی رابطے بڑھائیں، چھوٹا موٹا ہنر سیکھ لیں اپنا علم دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کے لئے راہنما بن جائیں مقتدا بنیں، مشل بردار بنیں، امام بنیں آپ جہاں پر بھی ہیں فیس بک، ورس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب بس اصلاحی گروب بنا کر اصلاحی کام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ جب ہم مر جائیں گے تب بھی ہمارے موبائل ہمارے لئے نیکیاں بھیتے رہیں گے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ موسیقی